اور یہی وجہ ہے ہر عبادت کی حکمت اور فلسفہ اللہ نے یہی بیان کیا جیسے میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی حکمت کیا بیان کی لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اے ایمان والو کُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّيَامُ تم پر روزے فرض کر دیا گئے ہیں لکھ دیا گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گئے تھے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکُمْ تَقْوِى وَالَے بَن جَو تاکہ تم ڈھرنے والے بن جاؤ کس بات سے ڈھرنا وہ جو رضائل تھے رضائل پر عمل کرنے سے ڈھرنے والے بن جاؤ قبر پر عمل کرنے سے ڈھرنے والے بن جاؤ حسد حسد پر عمل کرنے والے تقاضی پر عمل کرنے سے ڈھر جاؤ اسی طرح حرس حرص کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ڈرنے لگو ریاہ ریاہ کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ڈرنے لگو جب ان رضائل کے تقاضوں پر عمل کرنے سے تم ڈرنے لگو گے صرف اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے یا یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم تکبر کی وجہ سے لوگوں کو حقیق سمجھنے لگے ہیں ہم حسد کی وجہ سے گویا کہ لوگوں کی عزت اور مال کے دشمن بنے کھڑے ہیں ہم حرص کی وجہ سے لوگوں کی عزتوں کو لوٹنے لگے ہیں ہم ریاہ کی وجہ سے ہم ایک آرٹیفیش اور شورت حاصل کر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ کرنے کی کوشی کرنے لگے ہیں تو یہ سوچتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ کو کیا جواب دیں گے تو در جاتے ہیں ان کے تقاضوں پر عمل کرنے سے یہی مقصد ہے لا اللہ متتاکون تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تو دیکھو اس روزے کا تقاضہ اور روزے کی حکمت بھی یہی بتائی کہ تاکہ روزے سے تمہیں تقوی حاصل ہو تو معلومی ہے کہ اگر روزے سے تقوی حاصل نہیں ہوا اس کا مطلب پھر روزہ روزے کی صورت تو ہے یہ تصویر روزے کی تو اللہ کو پہنچی حقیقت نہیں پہنچی اور اللہ کیاں صورت کی اہمیت نہیں ہے اللہ کیاں حقیقت کی اہمیت ہے یہی وجہ کہ اگر آگ کی صورت کاغذ پر ہو تو کاغذ جلتا نہیں ہے پانی کی صورت اگر دیوار پر ہو تو پیاز بھوکتی نہیں ہے اگر کپڑے پر کھانی کی تصویر بنیوی ہو اس سے ہماری بھوک مٹتی نہیں ہے تو تصویر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے حقیقت سے کچھ ہوگا حقیقت میں اگر ایک گھونٹ پانی ہوگا تو ایک گھونٹ پانی سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے افتار بھی ہو جائے گا ایک گھونٹ یہ گوئے کہ احکام بدل دیتا ہے ایک گھونٹ پانی اندر گیا تو روزہ تھا تو ٹوٹ گیا افتار کیا تو افتار ہو گیا تو گوئے کہ ایک گھونٹ پانی جائے اس کی حقیقت کی اتنی بڑی اہمیت ہے لیکن اگر پورا دریا کا دریا دیوار پر بناوا ہے آپ کو ایک قطرے کا بھی فائدہ نہیں ہے